آزر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے بابری مسجد کی شہادت کی تیسویں برسی تیسویں برسی کیسی رہی تیس سال پورے ہوئے چھے دسمبر انیس سو بیانمے کو اس سمیے کے فیضاباد اور آج کے ایودھیا کے اندر بنی پانچ سو سال پرانی بابری مسجد کو چھے دسمبر انیس سو بیانمے کو کار سیوکوں کے دوارہ شہید کر دیا گیا لگاتار اٹھائیس سال مقدمہ چلا پہلے لور کورٹ میں پھر علاباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ میں اس کے بعد دوہزار تس میں لکھنو بینچ نے فیصلہ سنایا تھا کہ جو ویوادت زمین تھی اس کو تین برابر حصوں میں بات دیا تھا لیکن اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں قریب نو سال تک کیس چلتا رہا اور نومبر دوہزار انیس میں سپریم کورٹ نے سارے تتھیوں کو نکارتے ہوئے ایک فیصلہ سنایا کہ جو ویوادت زمین ہے اس کو ایک ٹرسٹ بنائے جائے ٹرسٹ بنانے کی مانگ کسی بھی پکش نے نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ایک ٹرسٹ بنایا اور اس ٹرسٹ کا نام دیا بھگوان رام کا ٹرسٹ یعنی کہ رام جنم بھومی ٹرسٹ وہ بنا کر کے اس زمین کو اس ٹرسٹ کے نام کر دیا گیا اور اس ٹرسٹ کو ذمہ داری دی کہ رام مندر کا نرمان کرے بابری مسجد کی جگہ پر قریب پچیس کلومیٹر دور پانچ اکڑ زمین الگ سے دی گئی یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا جسے سب ہی نے مان لیا لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بابری مسجد کو لے کر کے کیا ماحول بنتا ہے تیس سال پورے ہو چکے ہیں چھ دسمبر انیس سو بیان میں سے لے کر کے چھ دسمبر دو ہزار بائیس تیس سال پورے ہونے پر کیسا رہا ہماؤل سوشل میڈیا پر الگ الگ طرح کی پرتکریاں دیکھنے کو ملی خاص طور سے صبح سے لے کر کے اور شام تک ہیش ٹیگ بابری مسجد سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہوتا رہا اس کے ساتھ دو ہیش ٹیگ اور ٹرینڈ ہوئے جس میں پہلا تھا چھ دسمبر بلیک ڈے یعنی کہ کالا دیوس کے طور پر ایک اور ہیش ٹیگ تھا جس کو دیا گیا شورے دیوس یعنی کہ مسلم سمودائے چھ دسمبر انیس سو بیان میں کچھ اکھٹنا ہوئی اس کو لے کر کے چھ دسمبر کو کالا دیوس مانتا ہے لیکن دوسری طرف ہندو سمودائے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور وہاں پر اب رام مندر بن رہا ہے اس کو شورے دیوس کے طور پر مناتا ہے اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں دیکھنے کو ملی جیسے کہ ماہول بہت تناو میں رہا خاص طور سے آیودھیا کو ہائی الیٹ پر رکھا گیا پر شاسن کی ایکسٹرا ٹکڑیاں وہاں پر لگائی گئیں آرے ایف لگائی گئی ڈرونز کیمروں سے نگرانی کی گئی یہ سب کچھ ہوا لیکن اس سب کے باوجود ایک سوال رہ گیا چھ دسمبر کالا دیوس تیس سال کی برسی ہو چکی بابری مسجد کی شہادت کی جہاں پر اب رام مندر بن رہا ہے اس کو لے کر کے بہت سارے سوال اٹھتے رہے سوشل میڈیا پر کہ کیا انصاف کا تقاضی یہی ہے کیا بابری مسجد کا ودھونس جائز تھا یہ کئی سارے سوال ایسے ہیں اور خاص طور سے جن لوگوں نے بابری مسجد کا ودھونس کیا کیا ان کو سرکار کے دورہ سمانت جو کیا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے اور کیا ان کو سزا ملنی چاہیے تھی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرورت آئیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرورت آئیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ